اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رب ہے عالمین کا جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے جو روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے انعیت کی درخواست کرتے ہیں بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے میں گم ہو گئے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پنہ لیتا ہوں وصفصہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وصفصہ ڈالتا ہے خواہ وہ جن ہو یا آدمی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پنہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے اور گرمی پر پڑ پڑ کر پھوکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آپ کہہ دیجئے اے کافروں نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا بیرمان نہائیت رہن والا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سنبھالنے والا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند اس کے مملوک ہیں سب جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے اہاتہ علمی میں نہیں لاسکتے مگر جس قدر چاہے اس کی کرسی میں سب اسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی اور وہ عالی شان عظیم شان ہے دین میں زبردستی نہیں ہدایت یقیناً گمرائی سے ممتاز ہو چکی ہے سو جو شخص شیطان سے بد اتقاد ہو اور اللہ سے خوش اتقاد ہو تو اس نے بڑا مضبوط قلعہ تھام لیا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو انان لائے ان کو تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں اور وہ ان کو نور سے نکال کر یا بچا کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ایسے لوگ دوزک میں رہنے والے ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے پاک ہے اللہ اور سب تاری واسطے اللہ کے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ بزرگ تر ہے اور نہیں طاقت پھرنے کی کناہوں سے اور عبادت کی سوائے توفیق اللہ کے عالی مرتبہ عظیم و شان ہے وہ موافق گنتی اس چیز کے جو جانتا ہے اللہ اور وزن اس چیز کے جو جانتا ہے اللہ اور جسامت اس چیز کے جو جانتا ہے اللہ بیزار ہوا میں اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اور پناہ پکڑی میں نے طرف طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے اپنے تمام کاموں میں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے اے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی اپنے پر اور حبیب اپنے پر اور رسول اپنے پر اور ان کی آل اور احساب پر اور برکت اور سلام بھیج اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے اے اللہ بخش مجھ کو اور ماں باب میرے کو اور رحم کر ان پر جیسے پالا انہوں نے مجھ کو لڑپن میں اور بخش اے اللہ تمام ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو مردہ ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہت رحم والا ہے اے اللہ اے رب کر میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور آستگی سے دین اور دنیا اور آخرت میں وہ بات جس کے تم لائک ہے تو نہ کر ہمارے ساتھ اے مولا ہمارے وہ قوم جس کی ہم اہل نہیں سخی بزرگ بادشاہ پاک مہربان رحم والا اے اللہ ہدایت کر مجھ کو ساتھ مہربانی اپنی اینفہ دینے والے اور بلندی دینے والے مو دے مجھ کو مسلمان اور ملا مجھ کو ساتھ نیکیوں کے اے زبردست پلیز نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں